چلنگ پر آپ کو خوش آمدی امید کرتا ہوں آپ خیر و آفید کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں آج ہمارے ساتھ تھے ایک انتہائی بزرگ مجود ہے جن کا نام محمد سلیم عدیسوار ہے فیصل آباد کے ہیں لیکن آپ ان کی باتیں سن کر انہوں نے ناسا کو حیران کن کر دیا کہ وہ ان کو آج جواب نہیں دے سکے کیا سوال تھا جو انہوں نے ناسا کو کیا اور وہ جواب آج تک ان کو نہیں دے سکے اس کے بعد آج تک ہم نے یہی پڑھا تھا بچپن سے اور آج تک یہ سمجھتے زمین گھومتی ہے دو طریقے سے ایک تو گھومتی ہے اس طرح ہوریزنٹل ورٹیکل اپنے محور کے گرد اور ایک سورج کے گرد گھومتی ہے ان کا یہ دعویٰ ہے قرآن جیت کی روشنی سے اور یہ سائنس کی روح سے آج آپ کو یہ ایک تجربہ کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے فیصل آباد کی رہشیں اس لئے انہوں نے ادھر فیصل آباد اور ادھر کتب شمالی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کیا مطلب کہ تجربہ ہوگا سائنس کی روح سے مطلب کہ جو نون مسلم ہیں وہ ان کے تجربے کو انکار نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے چیلنج مطلب کہ نہیں کریں گے اگر کوئی بندہ ان کو چیلنج کرتا ہے تو وہ ہمارے دیئے کے نمبر پر ہم سے وہ رابطہ بھی کار سکتا ہے ٹھیک ہے قرآن جی ہم مسلمانے الحمدللہ قرآن کی اور حدیث کی روح سے ہی میں زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حقوق فرمایا سب سے پہلے کہ ہم سے یہ پوچھیں اس کے بعد جو میل سائنس کی روح سے یہ کس طرح جو پروفیسرز ہوں گے کیونکہ زاری بات ہے جو نون مسلم ہوتے وہ تو کہتے ہیں سائنس کی ممدد سے ثابت کریں سائنس کیا کہتی آپ انہوں نے جب سائنس کی روح سے یہ ثابت کرنا ہے تو آپ کی وہ آنکھیں کھلی ریجنٹی ہاں یہ ایسے یہ جانتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اپنا قیمتی اور سب سے پہلے تو ہم ان سے بزارش کریں گے کہ یہ قرآن جیت کی روشنی سے ہمیں یہ ثابت کر دکھائیں کہ زمین ساکن ہے اس کے بعد ہم سائنس کی روح سائنس کی طرح یہ سائنسی طور پر یہ ثابت کریں گے کہ زمین ساکن ہے سامین اور ناظرین میری طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہیں تیہ گنی میں جو بار بھی کروں گا قرآن سے کروں گا حدیث سے کروں گا دنیا میں کھلا چیلنج ہے تمام دنیا میں تمام سائنس دانوں کو تمام پروپسروں کو تیہ گنگلوہ حضرات کو یہ میرا چیلنج ہے کہ میں سائنسی طور پر بھی ثابت کرتا ہوں میں قرآن کی روح میں بھی ثابت کرتا ہوں میں حدیث کی روح سے بھی ثابت کرتا ہوں قرآن کریم کی روح سے پہلے پہلے ناظرین یہ آپ کو بتائیں گے قرآن جی کی روح سے قرآن جی سے اللہ بتائیں گے اس کی آیت ترجمہ کے ساتھ ہم نے ان کی روکیشٹ کریں گے اس کے علاوہ اب انہوں نے وہ حدیثیں نکال لی ہوئے ہیں سوری قرآن پاک کے آیات نکال لی ہوئے پیج پہ وہ بھی ان سے بھی ثابت کریں گے آپ کو کہ کس طرح زمین ساکھ کریں گے یہ قرآن جی دے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس سعودی عرب کا پرانی پاک ہے میں اس سے سورت انربا کیا کہ نہیں اس کی آیت نمبر چھے اور ساتھ کا ترجمہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا ٹھیک ہے اس کی تفسیر میں لکھتا ہے یعنی فرش کی طرح تم زمین پر چلتے بھٹتے اُٹھتے بیٹھتے سوتے اور سارے کام کاج کرتے ہو اور زمین کو ڈولتا ہوا نہیں رہنے دیا ٹھیک ہے میخیں یعنی پہاڑوں کو زمین کے لئے میخیں بنایا تاکہ زمین ساکن رہے اور حرکت نہ کریں یہ قرآن مجید کی آیت کا انہوں نے ترجمہ کر کے دکھایا کہ ہم نے زمین پر پہاڑ لگائے اعضاب میخیں ٹھیک ہے کہ زمین ساکن رہے حرکت نہ آگار سکے یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کے علاوہ جو سائنسی تجربہ وہ بھی سائنس کی روح سے بھی یہ ثابت کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے قرآن جی سے چند آیات نکالی تھی وہ بھی ہمیں پر کے سنائیں گے کہ اس میں بھی یہی ذکر ہوا ہے بار بار کے زمین ساکنے نوٹ مومنٹ اکر اس کے اندر حرکت نہیں مجود باقی یہ ہمیں باقی قرآن کے آیات بھی پر کے سنائیں گے یہ سورت بکرا کی آیت نمبر دو سو پچ پر آیت الگرسی اس کی بوسط نے زمینوں آسمان کو گیر رکھا ہے سورت راز آیت نمبر دو اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو متہتی میں لگا رکھا ہے اور ہر ایک میاد مہین پر گشت کر رہا ہے سورج میں اللہ تعالیٰ شاہد فرماتا اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیئے میخیں تاکہ تمہیں لے کر ہی لینا سورت رقمان کی آیت نمبر دس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنگوشنا دے سکے سورت فاتح آیت نمبر اکتالیس شکینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تھاما ہوا ہے کہ وہ ٹال نہ جائیں اور اگر وہ ٹال جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام نہیں سکتا سورج یاسین آیت نمبر سینتیس اٹھاسی انتالی اور چالیس نافت آپ کی یہ بجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں دیکھیں سورت اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ رشاہت فرماتا ہے آیت نمبر چہے میں کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور ساتھ میں اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا سورت نو میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر انی میں رشاہت فرماتا ہے اور تمہارے لئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے ٹھیک ہے تیرنی شیف کی روایت ہے حدیث کی طرف آتے ہیں تیرنی جل روم ہے تیرنی اور صورت موہبت تہن ہے ٹھیک اس کی صورت میں انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو وہ حرکت کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور انہیں زمین پر رکھ دیا اور وہ ٹھہر گئی ٹھڑ گئی اور مسلم شریف میں بھی ایسی ہی روایت ہے کہ اگنی موتا امام محمد میں بھی ایسی ہی روایت ہے کہ یہ حدیثیں ہیں قرآن کی آیتیں میں نے بیان کر دی ہیں کہ اگنی اب میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ زمین جو ہے وہ حرکت نہیں نگتی جی ناظرین جس طرح انہوں نے ہمیں قرآن مجید کی آیاب پر کے سنائیں ٹھیک ہے جن میں واضح طور پر یہ ذکر ہے کہ زمین ساکن ہے زمین حرکت نہیں کرتی قرآن جید کی روح سے اب یہ ہمیں سائنس کی مدد سے کہ جو لوگ نون مسلم ہیں ان کا تو قرآن پاک پر یقین نہیں ٹھیک ہے البتہ سائنس کی روح سے جب یہ تجربہ آپ کو بتائیں گے تو وہ ہمیں ان کا چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے کس طرح کریں اس سے پہلے یہ ہمیں آپ کو بتاتا جنہوں انہوں نے ناسا کو بھی سوال کیا تھا وہ کیا تھا اور ان کا کیا ریپلائی آیا انہوں نے پھر کو کیا کہا وہ اس تجربے سے پہلے سے جانتی ہیں جی ہمارے ناظرین کو وہ بھی قصہ سوائے جو آپ نے ناسا کو کیا تھا وہ کیا سوال تھا اور ناسا نے آپ کو کیا ریپلائی کیا اور ناسا کو مطلب کہ آپ نے کیا ریپلائی کیا یہ آپ کہتے ہیں جی کہ سورج ساکن ہے اور زمین گھومتی ہے سابت کریں میں تو میں سابت کرتا ہوں کہ زمین ساکن ہے سورج گھومتا ہے قرآن میں بھی یہ ہی ہے حدیث میں بھی یہ ہی ہے سائنسی طور پر بھی میں سابت کرتا ہوں کہ زمین ساکن ہے زمین نہیں گھومتی اگر زمین کو ہم ورٹیکل بھی گھومائیں تو ٹھیک ہے ایک شہر جو ہے وہ کتو شمالی کتو جنوبی چلا جائے گا اور کتو شمالی کتو جنوبی فیصلہ بارا جائے گا وہ میں کر کے دکھاتا ہوں اگر زمین کو ورٹیکل گھومائیں تو سات سوندروں کا پانی زمین پر آجے گا اور زمین ڈوب جائے گی ہر چیز ڈوب جائے گی میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کی چیز غلط ہے ناسا والا نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا میرے پاس ہم کا لیٹر پڑا ہوا ہے جو انہوں نے مجھے کوئی جوایا تھا تو میں نے کہا یا مجھے ڈالی یا امریکہ سے آپ اتر آجیں دوسرا s drawn میں نے کیا تھا کہ جاند کی رفتار دیا تھا یا طارے کی رفتار دیا تھا انہوں نے کہا یہ چاند اور طارے کی رفتار کا فرق ہے discovered in the night میں دیکھایا ripped اور ٹالوں کو رفتار کی رفتار سے گرتش کر رہتا ہے تو مجھے تو کوئی نہیں نہیںemption میں آپ کو یہ بھی ثابت کرتا ہوں کہ چاند افتاریں ایک ایفتار میں گردش کرتے ہیں مومنٹ سے ہمیں گردش کرتے ہیں لیکن ناسا نے مجھے آئے تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا جی ناظرین اب ہمیں یہ آپ نے وہ سوال کا جواب سولیا اب ہمیں یہ سائنس کی روح سے ثابت کریں گے کہ زمین ساکن ہے اور وہ مومنٹ نہیں کرتی جی ہمارے ناظرین کو یہ کر کے دکھائیں میں اچھا یہ ہے فیصل آباد اور یہ ہے کتب شمالی ٹھیک ہے یہ فیصل آباد میں گرمی پڑتی ہے اور کتب شمالی میں جو ہے وہ سردی پڑتی ہے اب ہم فیصل آباد کو گم آ رہے ہیں یہ دیکھیں گھوم گھوم رہا ٹھیک ہے فیصل آباد آگیا کتب شمالی کی جگہ پر اور کتب شمالی آگیا فیصل آباد کی جگہ پر تو یہاں پہ بڑ پڑ رہی ہے تو یہاں تو بہت گرمی ہے بڑ پگل جائے گی اور یہ فیصل آباد میں بہت شدی تھند ہوگی تو کبھی کسی آدمی نہیں نہیں فیصل آباد میں ٹھنڈ دیکھی نہیں بھرو دیکھی نہیں تو یہ کیسے گھوم رہی ہے اگر ایسے گھوم آتے ہیں تو زمین اگر گھومتی ہے تو پرندے جو ہے بسیرہ کیسے کریں گے درختوں پر فیصل آباد کا پرندہ تھی ہے کہ نہیں امریکہ کیسے جائے گا کتو شمالی کیسے جائے گا یہاں ہی نہیں اس طرح ہی ہے بلکل مومنٹ اس کی ہوتی ہے مومنٹ ہوتی ہے تو وہ نہیں ہوگا تو ہم نے واپس اس کو فیصل آباد کو واپس لی ہے اسی جگہ پر تاکہ پرندے اپنے گھروں میں بسیرہ کر سکیں اب اگر ہم اس کو ورٹیکل گھوم آتے ہیں ایسے گلاس میں پانی بھار لیں بھار کے ایسے کرائیں تو سارا پانی زمین پر آجے گا چونکہ ساس مندر ہے اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو ساس سمندروں کا پانی زمین پر آجے گا زمین ڈوب جائے گی تو یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کیسے زمین گونتی اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے اللہ اس کا ذمہوار ہے جو اس قرآن پاک آیتوں کو نہیں مانتا اور حدیث نبی کو نہیں مانتا وہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے جس طرح انہوں نے آج ہم یہ ثابت کر دیا ہے آپ نے پوری ویڈیوز کے اندر دیکھا کہ انہوں نے قرآن جی سے بھی ثابت کر دیا کہ زمین ساکھنے ٹھیک ہے اس کے بعد جو تجربہ انہوں نے دکھایا امیر ہے آپ کو سب علاقی ہوگی انہوں کا بیسکل یہ کہنا تھا یہ فیصل آباد ہے ایک تر ہو ایک تر ہو ہماری ہے تر ہماری ہے فیصل آباد میں لیکن آئے تک آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ برہ باری ہو رہی ہے فیصل آباد کے اندر یا لہر میں برہ باری لیکن جب بارش کے اندر بڑ رہو ہوتی وہ ایک لہتا سین ہے انہوں کا یہ کہنا کہ اس طرح اگر موومنٹ ممکن ہے ہے اگر ہو رہی ہے تو ان کی یہ حرکت کی وجہ سے بہت 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 ایک چاہئی ہے آپ کو یہ لما ہے کوشی محالی دنیا کی ادر ایسا جو سجد ہے جی دل چھے مینے سردی ہوتی ہے چھے مینے گرمی بھروپاری ہوتی ہے جہاں بھروپاری ہوتی ہے چھے مینے بھروپاری رکھتی نہیں پولکہ پولا پولا سال شمالی فیصلہ باز آجائیں تو ایرو پلین کہا جائیں گے یہ کہ چاہز کہاں لینڈ کریں گے برو کے اوپر جی جی ان کا اپنے یہ آپ سمجھیں گے اگر بیٹھ کے تو یہ آپ کو امید سمجھ لگتے ہیں باقی شکریہ اپنے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اپنا کیار رکھیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ